سازا ملی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کیا کہنا چاہیں گی اس حالے سے کہ ایسے جو لگاتا ہے جو آواز کو دبایا جا رہا ہے دیکھیں ایک یہ تو بڑی عجیب بات ہے ایک طرف سے جی سیون کا وہاں جو دستخط کیے ہماری سرکار موڈی جی نے وہاں پر جا کے کہ جو لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے یعنی جو کوئی اپنی بات رکھنا چاہتا ہو اس کو پوری آزادی ہوگی اور اسی دن زبیر کو ایرس کیا گیا اس لڑکے کو ایرس کیا گیا جو سچی خبر لوگوں تک پہنچاتا تھا جس نے نوپر شرمہ کا جو گستا کی تھی اس کو ایکسپوز کیا تو یہاں کشمیر میں یہ سارا سلسلہ کشمیر سے شروع ہو گیا دو ہزار انیس کے بعد جس طرح یہاں کے جنرلس کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ جو بھی سچ بولتا ہے اس کو یو اے پی اے کے اندر اس کو پی اے سے لگایا جاتا ہے بار بار جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اب یہ جو طریقے کا پورے دنیا میں آزمائے جا رہا ہے اور زبیر اسی کی ایک کڑی ہے کہ جس کو خمہ خمہ بند کیا ہے کوئی کیس اس کے خلاف بنتا نہیں ہے دو ہزار اٹھارہ کا کوئی پکچر کا سین لیا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ملک ہے ہندوستان اس کی بنیادیں جمہوریت پہ ہیں اس کی بنیادیں جمہوریت پہ ہیں اس کی بنیادیں جمہوریتی ہے سیکلرزم ہے اور آج لگتا ہے جس طرح بی جی پی سرکار چل رہی ہے جس طرح لوگوں کا دم گھٹا ہے کوئی بات نہیں کر پاتا ہے ٹی سٹا کی مثال لے دیجئے کہ جو حق کیلئے خڑی ہوگی جس نے مظلوموں کی آواز بنی آج اسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے زکیہ جعفری کی مثال لے لیجئے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کسی آپ نے جو ہے ایک سازش رچائی گورنمنٹ کے خلاف تو اگر آپ دوبارہ کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے بترین دل ہے دن ہے ہمارے جمہوریت کا ہماری ڈیموکریسی کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری حالت جو ہے دن بر دن چین سے بتر ہوتے جا رہے ہیں چین جو ہے وہ سامنے ہیں مگر ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ملک مانا جاتا ہے مگر جس طرح یہاں سے یہاں پر قدگن ہیں فریڈم آف سپیش کی اوپر لگایا جا رہا ہے سچ بولنے کی منائی ہے بلکہ سزا دی جاتی ہے جیسے سچ بولنے کو کرمنلائز کیا گیا ہے جس طرح زبیر کو بند کیا ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت افسوس کی بات ہے سمول سوسائٹی اٹھی بھی ہے اور بھی زیادہ ان کو اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے آز تشین حالات کیا خاص ٹھیک کیا آز تشین حالات واریا مشکلاتا خاص کر جساز کنو پا تیم حالات تیری بنے تمسید اللہ تعالی رشن کی ایش اوز ایتن ورین ہوند اساس جمع سگو سوری آو تحت او ڈاکت رہونا مگر بشز بار بار سوہر سب انتے ہو ان کے مایوس شنگسنی ضرورت کیا موینکینس چھو خیال تھو آکھ چھو خیال ہمسائی سن کیسے موینکینس چھی مو واریا ایجنسی ترام چھو آکھ چھو گسان ایڈی چھوان چھاپ این آئے چھو ترام چھاپ کرپشن چھو ترام چھاپ یہ میں اس بچہش دیوان تھا ہم اس بچہش دیوان تھا تو اہے کیوں نے تاتمس کرید کیا مگر ہم اس حمسائی سے کیوں نظر دیت یہ میں اس دیوان چھکیا چھو خیال ہم اس پر چھاپا ایستی مہراتان اوار گزے انہیں کیا سوشو آریہ گالت یہ اس موینکینس آکھے کس نیچ گمیت چھو اللہ گمیت چھو نا اوار نا گزے انہیں کیا آئیتے آپ حساب ایستی شو آریہ گالت کہ اس بے ہے کہ انتے ہیں موینکینس کیا کہ انتے ہیں موینکینس چھو کارا ایکی ایم چی ایم جرنلیسٹ اگر ایم تک انتے ہیں کنسات چھو کارا یہ موینکینس چھو کارا برانچک جید یعنی اگر پوز وانن یہ کہیں رات اوس آئیتی دلیمز آک زبیر چھو تمسنا سو صرف وانن پوز گلت کیا چھو تو صحیح کیا چھو اگر پنجائے کہ ان گلت اوس کارا ٹویٹ کروں سو دبانا سو چھو گلت صحیح کیا چھو یہ کہیں سو بو تمکور بے یہ سو نوکر شرمان اواتر سانن احوزور صلی اللہ وآلہ 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 مطلق گستر کی کر تم کھول سو ویڈیو تات پر ٹویٹر سپر فیس بک سپر یہ مکسین تا نیبری ملگ گئی واریا ناراض گورنمنٹ آف انڈیا دو پیرسو تائکر ہو گلتی تائکر ہو ہیو سو مویفی آز رات کو رخ سو باند خطا چوس نکی ہیں یہ تکن چیز موانا کشن رسولوز نکاہت کرنستی باہر او تاہیئے اس بانکر آسان اکھ پور منچززو پور آسان چاہاہاں ساں تربورتی زبورتی تار چھلے گیت آز شی یاد رہا ہے یا نوازی زن چو گوڑنی کلیتی یاد رہا زن چو خودا دی نجات خبر گمیس ایسے حمل کرنے کھد رہی ہیں اس لئے تھوک پیر جائد تھا ہیے مناکبیندی آز شو میوک آسان تچو لگاں زیزن ترکتر دو بایٹی سوچ گا سام باند کشش ایمرجنسی آسان کیا چاہاہاں ساں ناکبندیشز اگر صبح بیمار نیری کوئی علاق پر تمشی لگان پانس پانس ششہ گھنٹ یا تمیز گھنٹے لگے